کہ آج مسلم لیگ کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب لگتا ہے ان کی اپنی صحت تو کچھ تھوڑی سی بحال ہوگی ان کو کمر کی تکلیف رہی ہے اور کہ نااج انہوں نے جو بات کی ہے اپنے بڑے بھائی کے صحت کے حوالے سے وہ تو خاصی تشویش ناک ہے کہ ان کو ایسی ایمبلنس ہونے چاہیے جس میں ونٹری لیٹر بھی ہو اور ہارٹ سے ریٹر سہولتے ہیں ان کو کڑڈی کی بیماری ہے انہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے انہیں ڈائیبٹیز ہے وغیرہ وغیرہ بلڈ پریشر کے عرضے میں مبتلا ہے تو ہمارا تو خیال تھا کہ ان کو جیل میں کچھ سہولتیں دی جارہی ہیں پہلے تو یہ آیا تھا انہوں سے ایسی بھی بڑے راو کیا جارہا ہے اور باقی سہولتیں بھی کی جارہی ہیں لیکن آج کے بات سے لگتا ہے کہ ایمبلنس تو وہاں کو کھڑی ہے لیکن وہ مناسب علاج نہیں ہو رہا تو یہ اصل صورت حال کیا ہے دیکھئے اس پہ تو بہت سے ہم پروگرامز کر چکے ہیں اور میرے خیال میں آپ جو پروگرام ہم نہیں کر رہے یا پروگرام نہیں ہو رہے وہ غالبا ہماری لاچاری کی وجہ سے نہیں ہو رہے کیونکہ اس پہ کیا اور آواز کیا اٹھائیں گے آپ کو یاد ہو گائے ہم نے پروگرام کیا ہم نے ذکر کیا کہ کتنے کتا کلامی ماف یہ لاچاری آپ کی یا ہماری بیچارگی کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ کی بیچارگی کا ذکر تو میں نہیں کر سکتا اتنی جسارت نہیں کروں گا لیکن اپنی لاچارگی کا ضرور اظہار کروں گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پروگرام کی آپ کو یاد ہوگا تین یا چار بورڈز بنیں آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ تمام بورڈز حکومتی تھے ہر حکومتی بورڈ نے یہ کہا کہ ان کو فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کئی بورڈز جو ہیں ان کی سربراہی ایک گائنکولیجسٹ کو دی گئی اور ہم اس پہ بھی رہے تھوڑا پریشان رہے کہ یہ کس طرح کے بورڈز بنائے جا رہے ہیں پھر پنجاب کارڈیالوجی کا بورڈ بنایا گیا ہے رابلپنڈی انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے ان سے ایک بورڈ بنایا گیا اور سب بورڈز نے ایک ہی بات کی اور انہوں نے کہا دیکھئے پانچ چھ سٹینٹس پڑ چکے ہیں دو مرتبہ اوپن ہارٹ سیجری ہو چکی ہے ابھی اس وقت جو کروٹٹ ان کی آٹری ہے وہ بھی کلاغڈ ہے ان کو ڈائیبیٹیز ہے ان کو ہائپرٹینشن ہے ان کو ایڈوانسٹ کیڈنی ڈیزیز ہے پھر درمیان میں پروگرامز یہ بھی ہوتے رہے کہ وہ ڈی ہائیڈریشن جو ان کو ہو رہی ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے ان کے دل پہ کسی کیٹوسس یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جو کڈنی میں ہوتی ہے جس کے بعد ان کو کوئی اللہ رحم کرے مگر دل کا دورہ پڑ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہیں ان کے ڈاکٹر جو ہیں ادنان صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ بھی پہلے مل لیا کرتے تھے اب پھر ان کو بھی بند کرتے گیا اب میں نہیں جانتا کہ موجودہ آج کل میں وہ مل رہے ہیں یا نہیں مگر ان کو جو اجازت تھی ملنے کی صحت کے حوالے سے وہ بھی بند کر دی گی کیونکہ وہ ہی بتاتے تھے زیادہ آکے کہ ان کی حالت ہے کیا اب عوام کے اندر جو تاثر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور بڑے میں دکھی دل کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں کل مجھے ایک صاحب نے کہا جن کے کچھ ہم سے رقبت زیادہ نہیں تھی تو انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے کہا کہ بھائی جان اب آپ ڈبوں میں ہی باہر نکلیں گے جیل سے ڈبوں میں ہی باہر نکلیں گے میں نے کہا یار آپ حیاء کریں آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے تو یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بہرحال وہ یہ کہہ کے کہکہ لگا کے کہ تیاری کریں آپ ڈبوں کی اب آپ ڈبوں میں ہی نکلیں گے وہاں سے یہ کہہ کے وہ چلے گئے پھر ایک اور صاحب ملے انہوں نے غالباً ان کو کچھ دل میں ان کے درد اللہ نے رحمد اور درد ڈال رکھا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو بڑی تشویش میں ہیں کیونکہ سننے میں آیا کہ چوبیس گھنٹے ایک ایمبولنس باہر کھڑی رہتی ہے اور ان کی طبیعت بہت خراب ہے جب عوام بھی کہہ رہی ہے ڈبوں کا ذکر اور ایمبولنسز کا ذکر اور ہم بھی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ کہ دیکھئے یہ آپ انسانی حقوق کی تلفی کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے جیل مینول دیکھ لیا ہے اور جین وغیرہ وغیرہ اس تفصیل میں میں کیا جاؤں